یا کوئی جو مانی نارڈنگ کرنے جو ویڈیو سامنے ہیں اس کے بعد کسی نے آپ سے رابطہ کیا اور کوئی خبر میں تو چاہتی ہوں مجھ سے لوگ رابطہ کریں کچھ اور خقائق بھی بنا ہوں رابطے کرنے سے اور یہ کیس بننے سے یہ چیزوں سے ہمیں ڈرتی نہیں ہوں کیونکہ دیکھیں کیس تو بنانے والے کچھ بھی بنا دیتے ہیں لیکن کیس بنا کے اس کو ثابت کرنا اس کے وسوق اور ثبوت کے ساتھ ایک بات کرنا ایک تھوس بات کرنا ایک با مقصد بات کرنا یہ میرے حال میں بہت ضروری ہوتی ہے بے مانی اگر ایک نہیں دس کون سا ہوا کہ ادھر سیف کھڑا ہوا نہ اپنی پاپولیرٹی کے لیے جس ٹی آر پی کے لیے یا کچھ سے لوگوں کی نظر میں وہ آنے کے لیے کہ میں لیٹر لیکھ دوں گا ایسے مطلب اب تو ایسے کھڑے ہو رہے ہیں جیسے ان جیسا کوئی صادق اور رمین کوئی ہے ہی نہیں پاکستانی سچے وہ ہیں وہاں سے پاکستان کو چھوڑ گیا ہیں اگر اتنا ہی پاکستان کے پاسپورٹ کی آپ کو قدر تھی پرنسی کی قدر تھی سچے پاکستانی ہیں تو ادھر کے پاسپورٹ لے کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کی اماؤنٹ لے کے ادھر سے کما کے کیوں وہ کرنے ہیں خود ساری فیملی ادھر شفٹ کر لی ہے تو اب ان کو تقلیق ہوگی میں نے دیکھے کوئی غلط بات نہیں کی کل بھی مجھے ایک نیوز کی اتھینٹک نیوز تھی کہ پاکستانی پاسپورٹ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ پاکستانی پاسپورٹ کو انہوں نے کتنا مزید گرا لی ہے میں نے تو سچی باتیں کی تھی کہ پاکستانی پاسپورٹ اور ان کی ایک امید تھی کہ ہماری کرنسی اوپر جائے گی ہمارے پاسپورٹ کی وقت وہ ہوگی لیکن وہ مزید گرتی جا رہی ہے حکومت کی ناہلی کی وجہ سے اور ان مطلب جسٹ لوگوں کو ایسے ایک جوٹھا خواب انہوں نے دکھائے تو اس میں اگر لوگوں کو سچی باتیں کڑوی لگتی ہیں یہاں پہ بھی کوئی بلاتے ہیں تو میں تو تعاون کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے جب بھی بلائے ان کے حالہ میں سامنا کروں گی فیض کروں گی میں تو چھکے اور چھوپ بیٹھنے والوں میں سے تو ہوں نہیں کہ وہ کروں گی اور اس چیز سے میں بالکل بھی خائف نہیں ہوں کہ مجھے در ہوگا کہ یہاں پہ یہ ہوگا اور یہاں پہ یوکے والوں کا ہی قانون چلتے یہاں پہ پاکستانیوں کو نہ تو اسلط ہونے دیتے ہیں میرے حال میں پاکستانیوں کی لیٹر کی مسائل یہاں پہ ایسے کہ وہ ماشروم کے ڈسمنٹ میں پھاڑ کے جو ہے تو پھینک جاتے ہیں پڑھتے بھی نہیں ہیں اور جس کنٹری کے فیصلے اتنے مصادقانوں جن کی زبان ہی خود دزبزب کا شکار ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے جن کی سوچ اور افکار وہ اور ہوں تو وہ کسی کو کیا ایمپلیمنٹ کرائیں گے جو خود نہ ایمپلیمنٹ کر سکے خزارہ دکھو تو یہ کہوں گی کہ پہلے انوازشری فیصلے کے بچے لگے تھے منی لانڈرنگ لانڈرنگ اس کو تو یہاں سے ہلا نہیں سکے وہ یہاں بھی بیٹھا ہوئے ہیں اپنے ریسٹرنٹ میں اپنے لائف انجوائے کر رہے ہیں ہم آج لے کے آئیں گے ہم بل لے کے آئیں گے ہم برسوں لے کے آئیں گے ہلدا حسین پہ ایسے انہوں نے بنائے وہ کو کچھ نہ کر سکے بھی تو ان کی معاملے میں چھوٹی سی مو پہلے تو آپ مطلب ان چیزوں کو دیکھو بے مقصد چیزوں کے پیچھے مت باگیں پہلے جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ان کا ثابت ہی نہیں کر سکے ان کے ثبوت ان کے بسوق نہیں ہے تو میرا یہ کیا ثابت کریں گے یا میرے چند پیسوں سے ان کا کون سب وہ ہوتے تو بلکہ یہ خود دیکھو ان کو میں کیا کو آپ اس ملک میں پہلی باہر آئی ہیں نہیں اور چاہاں سکوٹڈن جارڈ کا نام پافی بڑا دو گھبرا جاتے ہیں نشان آپ کو جب پتا چلا کے اس طرح سے پاکستانیوں کا مطلب خط لکھا ہے سکوٹڈن جارڈ کو باہر آگے مجھے تو بلکہ خط بھی پڑا میں نے تو بائی لوگوں کے ساتھ اور کیفے میں جا کے اس نے بھی پارٹی کی اور ان جائے کے میں تو یہاں روز چل کر مجھے سنے باہر کہہ دیا میری بات سنے خط مجھے بتا ہے ان کے قطوع کی اہمیت اور کس نائیت کے خط ہوتے ہیں اور دوسرا مجھے تو یہاں کے مطلب یہاں پہ مجھے لوگ فریڈم آپ سپیچ ہے یہاں پہ تو اتنے رولز ریگولیشنز ہیں یہاں میرے حال میں پنکچولیٹی ہے ڈیٹرمنیشن ہے سچائی ہے سب کچھ ہے یہاں پہ تحقیق کے بغیر کسی پہ آپ وہ بھی نہیں کر سکتے یہاں پہ حاضر یہ نہیں ہے کہ کسی کے کچھ کہنے پہ ایک پیچھے لگو اور پھر پورے سب پیچھے ہو گئے اور ایک کیا ہو کرنے سے پیچھے سب آؤ ہو کریں یہاں پہ وہ نہیں ہے یہاں پہ مقاعدہ تحقیق کی جاتی ہے اور تحقیق بھی وہ ثبوت کے ساتھ کی جاتی ہے اگر ہاں ثبوت ملے تو آپ کو پنشمنٹ دیا جاتے ہیں اگر یہاں پہ کسی چیز کا ثبوت نہ ملے تو پورا میرے حال میں یورپ بھی آپ کے خلاف کڑھو پورا پاکستان بھی کڑھو تو یہ لوگ ڈیسیئن نہیں لیتے کسی کے مطلب بے منیاد بات ہیں آپ نے مختصر وقت میں جو منی لانڈرنگ کی ڈیفینیشن اور اس کا ہن کو تو بڑا اچھے طرح سے سی فیکٹ اس نے آپ کو بتا رہے ہیں منی لانڈرنگ کے بارے ہیں میں نے پھر منی لانڈرنگ کو سرچ کی ہے کہ منی لانڈرنگ ہے کیا یہ بلیک منی ہے میرے حال میں جتے پاکستانی سیاستدانوں کے پاس ہے اس سے زیادہ بلیک منی تو پاکستان میں حام لوگوں کے پاس کوئی بلیک منی نہیں ہے تو ہمارے پاکستانی سیاست جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں تو منی لانڈرنگ تو ایکچول کی ہی انہوں نے آپ نے تو کوئی ایسی منی لانڈرنگ کی اچھا حریم آپ کے جو بیانات ہوتے ہیں یا آپ کے جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ اتنی میڈیا پر بالل ہو جاتی ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس پر رسپونڈ کرتی ہے ایسا کیوں ہے یہ تو مجھے بالکل بھی نہیں بتا میں بات نمیشہ کو کرتی ہوں جو سچی ہوتی ہے اگر ان کو کڑگی لگتی ہے جو بھی ہوتا ہے جیسے بھی چوکتی ہے اس کی میں ذمہ دار نہیں ہوں ابھی جو میری یہ چیزوں کو ہائلائٹ کر رہے ہیں کس نے پاکستان کو بدنام کر دیا بھائی میرے ماں باپ پاکستان میں رہتے ہیں میں پاکستانی ہوں میں پیدا پاکستان میں ہوں میں نے پاکستان کو بدنام نہیں کیا میں نے آپ لوگوں کو غیرت تلائی ہے کہ آپ لوگ بھی باہر کی کنٹی سے کچھ سیکھیں اور ہمارے پاکستان میں پاکستان کو مزید نقصان کی طرف نہ لے جائیں ہمارے پاکستان کو وہ نہ کریں باقی میں نے آپ نے پاکستان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی یا میں نے کسی ادارے کے بارے میں کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کی میں نے تو ایک سچ بات کی تھی کیوں خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ پاسپورٹ ایک دن ایسا ہوگا کہ اس پاسپورٹ کی وقت ہوگی اہمیت ہوگی اور اس پاسپورٹ پر ویزا لگانے کے لیے اتنی تھی سٹیٹمنٹ ہیں اتنی تھی چیزیں جہاں مکرانی پڑتے ہیں وہ ان کے دل کرے تو ویزا دیتے ہیں نہ دل کرے تو پاکستانیوں کو مطلب ہم جتے ہیں ہائی لیول کے کنٹری پر تو ویزا بھی نہیں دیتے تو یہ پاکستان کی اہمیت یہ وہ ہے